مختار انصاری کی موق پر اکھلیش یادم نے اب سوال اٹھا لیا اکھلیش یادم نے کہا کہ ایسے सندگل معاملوں کی سپریم کورٹ کی نگرانی میں جانچ ہونا چاہیے یہ کہا ہے سماجوازی کے مکہ سماجوازی پارٹی کے اکھلیش یادم نے یعنی سپریم کورٹ کی نگرانی میں جانچ ہونی چاہیے اس سے پہلے بی ایس پی سپریموں میں آیاوٹی نے بھی سوال اٹھائے تھے اور اب سوال اٹھا دی ہیں اکھلیش یادم نے انہوں نے کہا کہ اس طرح کے جو معاملے ہیں ایسے سندگ جو معاملے ہیں ان کی جانچ سپریم کورٹ کی نگرانی میں ہونی چاہیے اور یہ باقاعدہ ایکس پوسٹ پر لکھا ہے اتھلیش یادو نے اور مختار انساری کے بڑے بائیز سبکت اللہ انساری نے سوال بٹھائے ہیں اور آروپ لگایا ہے کہ بیمار ہونے کے باوجود مختار انساری کا ٹھیک سے علاج نہیں کیا گیا آخر میں آپچارکتا یعنی فرمالٹی بھولا کرنے کے لئے میڈیکل کالیج لے کر گئے ہیں یہ سوال اٹھا دیا ہیں مختار انساری کے بڑے بھائی نے سوچنا میڈیائی کے مادم سے بھائی نیوزوں میں دیکھنے کو ملا رہا تھا اٹھارہ مارس سے ان کی کافی طبیعت خراب چل رہی تھی بار بار کہنے کے باوجود کوئی علاج نہیں دیا جا رہا تھا پچیس بٹا چھبیس کی رات پہ تو کافی تکلیف ہوئی تو ان کو چند گھنٹوں کلمٹیکل کالیج لائے فرمالٹی کر کے سٹیبل ہیں سٹیبل ہیں کہہ کے واپس کر دی وہ تو مہینوں پہلے بات کہی گئی تھی لکھ کے دی گئی تھی مانیوچے نیال ہے کبھی سروچ نیال ہے کبھی تو وہیں مختار انساری کی موت پر سیاست شروع ہو چکی ہے اور کانگریس پارٹی کے سویند راجپوت نے انساری کی موت پر سوال اٹھا دیا آروپ لگا رہے ہیں کہ انساری بار بار شکایت کرتے رہے کمپلیٹ کرتے رہے کہ انہیں پویزن دیا جاتا رہا ہے سویند راجپوت نے اس کی اچس طریقے جانچ کی مانگ کر دی ہے جس طریقے سے یوڈیشیل کسٹڈی میں تھانوں کے اندر جیلوں کے اندر لوگ مر رہے ہیں یا ان کو مارا جا رہا ہے اس میں اتر پردیش کہیں نہ کہیں نمبر ون شرنی میں آ رہا ہے اس پسچ روپ سے کانون ویوستہ کا ماملہ ہے بھرست کانون ویوستہ ہے مختار انساری نے کچھ سمیں پہلے ہی دھیما جہر دینے جانے کا آروپ لگایا تھا اس کے بعد بھی پرشاشن نے کوئی سنگیان اس کا نہیں لیا اس کی اچھ اس طریقے نیا ایک جانچ ہونے چاہیے مارننگ پرائیم میں ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے بریکنگ خبر آ رہی ہے لعباد ہائی کوٹ میں مختار کے وکیل یاچکہ لگائیں گے اب بھاس انساری کے پرول کے لیے یہ یاچکہ لگائی جائے گی مختار انساری کے انتم سنسکار میں یعنی جب سنگرد خاک کیا جائے گا اس میں شامل ہونے کے لیے اب بھاس انساری بیٹے ہیں مختار انساری کے تو پرول مانگی جائے گی ابھی فیلحال کاسگن جیل میں بند ہے اب بھاس انساری آج خازی پر میں مختار انساری کا انتم سنسکار ہونا ہے سبون دخاک کیا جائے گا تو اس کے لیے علاباد ہائی کوٹ میں عرضی لگائی گئی ہے پرول کے لیے ہائی کوٹ تو ہم لوگ روزیات ہیں ہائی کوٹ کے دوکتہ ہیں آج ایک بیسیس مامل آئی ہے ایک مختار انساری مرتو ہو گئی ہے جیل میں تو ان کے بیٹے اب بھاس انساری کاسگن جیل میں بند ہیں تو اب دو بھیکلپ ہے ان کو ان کے جنازے میں سامل کرانے ایک تو ساسن چاہے تو سن بھی کر سکتا ہے ان کو کسٹڈی ملے دوسرا بھیکلپ جو ہے وہ نیاک ہے تو عدالت میں جو بھی نیاک ہو سکتا ہے بھیکلپ اس پہ ہم پریاس کر رہے ہیں یہاں تو جو اسپیسیل ڈیسیگنیٹیڈ پورٹ ہے پورٹ نمر ستتر اسی میں یہ پریاس ہو سکتا ہے ہم دیکھتے ہیں اور آمیت سنگھ ہمیں پلپل کی جانکاری دینے ہیں باندھا میڈیکل کالج کے باہر موجود ہے آمیت دو باتیں ہیں ایک تو یہ کہ اب یہ وکیل کو ہم نے سنا ہائی کوٹ میں علاوہ آئی کوٹ میں عرضی لگائی جائے گی پرول کے لئے بہت ممکن ہے کہ پرول مل بھی جائے کیونکہ ایسے موقعوں پر پرول اکثر ہم نے دیکھا ہے مل جاتی ہے دوسرا اب سیاست شروع ہو گئی ہے بی ایس پی سپریم و مائیواتی کو ہم نے سنا اس سے پہلے سرند راجپوت کانگریس کی لیڈر ہے وہ کہہ رہے تھے اور اب اکھلیش یادب بھی آ گئے ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ اچس طریق جانچ ہونی چاہیے سپریم کورٹ کی نگرانی میں جانچ ہونی چاہیے جہاں تک بات ابباس انساری کی ہے پی رول کی ہے تو ایسے معاملوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ آروپیوں کو پی رول دے دیا جاتا ہے جس سے کہ وہ اپنے مرستدار یا پتہ کے انتیم یاترہ میں جناجے میں وہ شامل ہو پائیں اب اس میں دو وکلپ ہے دونوں وکلپ میں سے کسی ایک پر کورٹ محل لگا دیتی ہے لیکن اس معاملے میں دیکھنا ہوگا کورٹ کا آکری فیصلہ کیا ہوتا ہے دوسرے طرف جس طریقے سے مقتار انساری کی موت کی پوسٹی ہوئے اس کے بعد سے ہی لگتار اس پر راجنیتی ہونے لگی بیہار سے یہ راجنیتی کی شروعات ہوئی اور اس کے بعد اب اخلیش یادو مایا وطی بیتی رات ہم نے دیکھا کہ اس طریقے سے پپو یادو تیجسوی یادو سرندر راجبود امنیق جمعی لگتار وہ سوال اٹھا رہے تھے اور کہیں نہ کہیں یہ آروپ لگا رہے تھے کہ اترپردیس میں ہی سب سے زیادہ جیل کے اندر موتیں ہوتی ہیں سرندر راجبود نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے تو اب اس پورے معاملے کو لے کر راجنیتی شروع ہو گئی ہے پریوار کے آروپوں اور سیاسی سوالوں پر اور اترپردیس پولیس کے جو پورو ادھکاری ہیں شیلین سنگھ انہوں نے پلٹوار کیا شیلین سنگھ پہلے پولیس ادھکاری ہیں جنہوں نے مختار انساری پر کارروائی کی تھی اور آزمگڑ کے ڈپٹی ایش پی رہتے ہوئے مختار کی کرائیم کنگلی کھول رہے تھے لیکن ان کا آروپ ہے کہ ان پر سیاسی دماؤ سیاسی پریشر بنایا گیا تھا ان کے پریوار والے تو بولیں گے ہی ان کے کچھ خاص سمرتھک بولیں گے وہ جب تک جندہ تھے وہ بولیں کیونکہ بچنے کا ان کو کوئی اور مادہم نہیں دیکھ رہا تھا یہ کیوں پنجاب میں رہ رہے تھے میں آپ سے ہی آپ کے مادہم سے جنتہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پنجاب کے جیل میں کیوں یہ ایش کر رہے تھے یہاں نہیں آنا چاہ رہے تھے اسی لئے کہ وہاں کانگریس کے سرکار کا ان کو سمرتھن تھا یہاں تو ان کو سمرتھن نہیں ملنا تھا سب سوہدھائیں ان کی ختم ہو گئیں جتنے جیل سے بیٹھ کے سمراج چلاتے تھے وہ بند ہو گیا ارثک نقصان ہوا سمپتیاں جب تھوئیں تو دھیرے دھیرے جس در کی وجہ سے آپ نے ایک ارثک سمراج ٹائم کیا تھا وہ آپ کو ڈھہتا ہوا دیکھنے لگا اور لگا کہ آپ تو سب ہاتھ سے جا رہا ہیں تو روپر جیل پنجاب کی جیل میں بنتے مختار انساری کیوں وہاں رہ رہے تھے شیلن سنگھ نے اس کو لے کر سوال اٹھایا مختار انساری کی موت پر جب کشنا نندرائے کے پریوار سے بات کی گئی تو انہوں نے خوشی ظاہر کی اور کہا کہ جو اس کی موت پر ترہ ترہ کی باتیں کر رہے ہیں وہ جان لیں کہ وہ کوئی سنت نہیں تھا اس کے اوپر پچاس سے ساٹھ آپرادک مقدمے درست انہوں نے اس سال کے لنبے انتجار کے بعد کاش پریوار میں خوشی کا محول ہے خیدہ گتی رکنے سے مختار انساری کی مرتی ہو گئی مہوان نے خولی کا پہار ہم لوگوں کو دیا ہے رات سے ہی لوگوں کی بدھائیوں کا تاتہ لگا ہوا ہے انہوں نے اچھے سے جہاں میں سما سیوہ کرتا ہوں وہاں تیغار کا محول بنا ہوا ہے یہ کوئی سنت نہیں تھا جس کے چلتے کچھ لوگ کی بھائی آگ باجی کر رہے ہیں اس کے پر پچاس سے ساٹھ اپرادک مقدمے تھے جس میں سے کم سے کم پچیس سے یکتیس مقدمیں فتیا کے تھے باقی مقدمیں اپاہرانت کے تمام ایسا مقدمیں تھے یہ کوئی سنت نہیں تھے جس کے لیے ہائے توبہ مچ گئی ہے اور مارننگ پرائیم میں آج بس اتنا ہی نیوز ایٹین انڈیا پر مختار انساری سے جڑی ہر خبر آپ سب سے پہلے دیکھ رہے ہیں آگے بھی خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری ہر خبروں کا سلسلہ لگتا ہے جسی ہے جسی ہے جسی ہے جسی ہے جسی ہے جسی ہے موسیقی